کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی کا شکار نہ ہوں بدگمانی نہیں کرنی اللہ کے بارے میں ہمیشہ غسنِ ذن رکھنا ہے یعنی کہ آپ کو مسئلہ بتائی تو کہیں کہ یہ میرے کسی گناہ کا نتیجہ ہے اگر آپ کو کوئی راحت ملی ہے خوشی ملی ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ اس خوشی کے ذریعے مجھے عزمانا چاہتا ہے کہ میں خوشی میں رب کو بولا تو نہیں ہوں کہ اس جیسے میں رب کو بول گیا ہو تو مومن ہمیشہ غم میں صبر کرتا ہے اور خوشی پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اللہ کا وعدہ ہے اگر تم میری نعمتوں پر شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ فرما دوں گا قرآن مجید کی سورہ حضاب میں اللہ نے فرمایا ہے کہ منافق لوگ اللہ کے بارے میں بدگمانیاں کرتے تھے وہ نوازیں پڑھتے داڑیاں رکھیں لیکن اللہ کے بارے میں بدگمانیاں کرتے اور مومن کیا کرتے وہ اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھتے اچھا چھوٹی سی مثال حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی ان کا بیٹا بیمار ہو گیا یا ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر صاحب ان کا جوان سار بچہ فوت ہوا میں نے ان کو بات بتائی تو انہیں بڑی تسلی ملی بڑے پریشانت تھے اٹھارہ سال کا بیٹا میں نے کہا اپنی بیوی کو بھی یہ بات بتائیں اور آپ بھی ذہن میں رکھ لیں آپ کو سکون کا نور ملے گا انہیں کہا جی کیا میں نے کہا ان کا بیٹا بیمار تھا تو وہ کبھی جو ہے وہ نفل پڑ رہے ہیں کبھی دعائیں کر رہے ہیں کبھی صدقہ دے رہے ہیں کبھی مختلف قسم کے اللہ تعالی کے حضور التجائیں اور گڑ گڑا کر دعائیں کر رہے ہیں کہ یہ بچہ ٹھیک ہو جائے بچہ فوت ہو گیا فوت ہو گیا تو اتمنان سے بیٹھے ہیں تو کسی نہیں آ کر کہا حضور پہلے تو آپ بڑے استحراب پریشانی میں تھے صدقہ خیرات دعائیں کر رہے ہیں اب اتمنان سے بچہ فوت ہو گیا تو کتنا خوبصورت ان نے جملہ فرمایا سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے آپ نے فرمایا پہلے میرا مالک فیصلہ کر رہا تھا اور میں دعائیں مانگ رہا تھا میں صدقہ شاید مالک فیصلہ بدل دے اب تو رب نے فیصلہ کر دیا ہے اب تو میں کہتا ہوں سر تسلیم ہے جو مزاج یار میں آئے اب تو شکوا کرنا اب تو رونا اب پیٹنا اب شور کرنا اب واہ ویلا کرنا تو اس کے فیصلے کی خلاف ورزی ہے میں کہتا ہوں میرے رب جو تُو نے فرمایا وہ سچ کر دیا تو جو آپ نے فرمایا کہ یہ جادو گر اس کی علامتیں ہیں مختلف سر کا دکھنا اور کاروبار اچانک بند ہو جانا یہ جادو کی اٹیمٹ کرتے ہیں لوگ حضور پر بھی اٹیمٹ کی گئی اور اللہ پاک نے سورہ فلق اور سورہ ناس اتاری ہم جو ہے وہ جادو اگر کسی پر ہو تو وہ شخص عورت یا مردہ میں بتائے تو ہم اس کی نشانیوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس پر جادو یا کوئی اثرات ہیں کہ نہیں اور اس کے لیے پھر کارٹ کا عمل ہے کارٹ کا عمل یہ ہوتا ہے کہ ایک پانی کی ٹپ اس کے اندر کچھ پڑا جاتا ہے اور پھر کارٹا جاتا ہے اس کے جادو کے جو اثرات ہیں وہ ختم کیے جا سکتے ہیں اور الحمدللہ مجھے اجازت ہے کارٹ کے اس عمل کی اپنے بزرگان دین کی طرف سے اور میں لوگوں کو اردم بھی کرتا ہوں اور یہ کارٹ کا عمل بھی کرتا ہوں اور لوگوں کو اللہ تعالی اس سے ریلیف دیتا ہے ان کو جو اللہ تعالی سکون عطا کرتا ہے